مرحبا فرموجود دونانا کے ہمارے بدائے مماردین جی لپنی سیاک جی دو دو الکا بردین بائی بشویر جی سمچین مدورہ جی آپ کے سر پر دیپا 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 مانٹی کے برشت پدھ دیکاری گر گاؤں کے میرے بذر کو جہاں تک آج پہتری ہے بات آئے میں نہیں ہوا ساتھ پہلے تو میں دنوان کرتا ہوں کہ میشہ کی طرح گاؤں میں آنے پر جو آپ نے بیار ماند سمان دیا اس کے لئے دل سے آپ کا باری اور یہی آگر آپ بیت کرتا ہوں گاؤں کی سمچہ اور گاؤں کے مکاس کارے جو آگے کروانے ہیں اس کے بارے میں تو سرپنچ نے بڑی اچھی طریقے سے ایک ایک چیز بتائی اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو میرے سنگیان میں بھی پہل ہی بار آئی جیسے پی 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 ریویزن کے لئے سور پہ مانگے جائیں جتنا میرا سنگیان ہے ایک روپیا بھی ریویزن کے لئے نہیں مانگا جائیں اور دورنس میں اس کی بھی انکوائری کراؤں گا اور کیپ بھی دوبارہ گاؤں میں لگایا جائے گا جس سے ایک ایک بیکتی جس کا پریوار بیدھان پر ریویریفائے ہونا ہے پری اف کواسٹ اور ناؤں کے انتر آکر کیپ لہا کر ریویز کیا ہے جہاں پشو اسکتال کی بات ہے کیونکہ گاؤں نے خود نئی بیلڈنگ بڑھائی ہے آج ہی ڈریکشن ہنیمال ایلیمنٹری ڈپارٹمنٹ کو دیں گے وہ انفرسٹرکچر کو دیں گے جو وہاں کجدائی لگانی ہے وہ سویدائی باہاں پر پریابت ماترہ میں وہ پلانس کرا کر کیونکہ ناشنال آئیوے کی سویدائی بھی گاؤں کی نئی سویدائی گاؤں کو مل جائے گی اس کے لئے تورت انبال ایلیمنٹری ڈپارٹمنٹ کو سٹیم کے مادم سے آجے جہاں سٹیڈیم کی بات ساڑے چھے اکڑ جو پہلے بات آئی تھی وہ نیٹیگیشن کی وجہ سے رکی رہی اور جو پردان مانتری ہی ہوا کھیل گیڑک یو جنا تھی اس کو کھے اندر سرکار کے بھی بند گئی مرپردیش سرکار کی نئی یو جنا ہے ویامشاڑا کی اور اس کے اندر ساڑھے چارسو گلد مرپردیش میں آنی ہے اگر گاؤں جلد سے جلد دھائی اکڑ کا ریزیلیوشن سرکار کو لکھئی طور پر دے دے گی تو پھر ہوا ساتھیوں کے لئے کھین لے کے لئے ویامشاڑا کام کے اندر ہم پڑھوانے کا کام کرے اور اس کا ریزیلیوشن نقشہ کے ساتھ اور ویریفیکیشن کے ساتھ جلد سے جلد ایسٹیم کے آفیس میں سببت صاحب آپ کے جواہد ہیں مرپردیشی چیار کناڑا جگہ گروہ سکول کا شامل ہے آج سے بارہ ساتھ پرنے یوگ شاڑا کا نام سے یوگ شاڑا اور ویام شاڑا شاڑا کا نام سے جو چیز میں بولوں یا تو مجھے بولتے آپ بولیں بیٹھوں کی جب میں آپ کو بولتا ہوں بھی ڈائی اکڑ جمیر میں آپ ساڑا کے لئے چاہیے تو چار کنال اور ڈائی اکڑ کے اندر تو دو اکڑ کی کمی ہے کیونکہ آٹھ کنال کا اکڑ ہوتا ہے اور اس چیٹ کو گاؤ کر دے گا ڈائی اکڑ کو تو جلد سے جلد آپ پروپوزل بھی پڑھا کر پھیجیں گے اور اس کے لئے جو فنڈ الاؤٹو کچھ ہے اس کو بھی کرنے کا فارک ایک چیز آئی سکول کی میرے بھی سنگیار میں نہیں ہے کہ آٹھ سم اکڑ کا دائرہ کیا ہے اور کیوں سکول کو بند کیا گیا یہ میں ہیٹیو پیشن دپارٹمنٹ سے ٹیک نکڑ آلو کیونکہ پردیش بھر میں اور کئی ایسی میریا کے سنگیار کے سنگیار کو سنگیار سے آئی ہیں جہاں بات پیڑے کے پانے کی ویوستہ ہے مہارا پریاس ہے کہ ہر گھنٹ نہ لہم لگوانے کا کام کرے اس کے اندر پردیش بھر میں پپلک ہلت دی پارٹ میں پوری طور پر کام کر رہا ہے میں بھی آیا ہوں مندر والی گھڑی جو ہے جس کے آپ مام کر رہے ہیں وہ پہلی بار اس گھڑی پہ میں دیا یہ سی سی کی بڑی بھی گھڑی تھی اور بیچ میں سے پپلک ہلت دواروں نے اس میں آپ کے پانے کی پائپ لائن نکالی ویوستہ کے ساتھ پوراڑی ویوستہ کو بدلا جائے اس کا تورنٹ پانچائت کے فنڈ ہے تو پانچائت کے فنڈ سے نہیں تو دلہ پریشت کے فنڈ سے جو بیچ کا بلوک خراب ہوا ہے اس میں انٹرلوکی لگوانے کا کام کرنے کیسے یہ پوری پائپ لائن سے جو ویوستہ بگڑی ہے یہ ویوستہ شد رہا ہے جہاں آپ گرام سچی والے سرکار کا سیدھا نورم ہے ایک ایکڑ یمین گاؤں پانچائت لکھ کر دے اور آپ نے سب ترے سٹھ سو جو گرام پانچائت ہیں با سٹھ سو کچھ گرام پانچائت ہیں سب میں گرام سچی والے بڑھانے ہیں جس میں e-library کی بیوستہ بھی سرپس کا دفتر بھی گرام سچی کا دفتر بھی سارا ایک کنسولیڈیٹیڈ کمپلیکس میں بڑھانے کا کام کر دے تو اس کے لئے بھی پانچائت جو فیزیبل لوکیشن ہے اُس پہ سرکار کو لکھت تور پہ ایک ایک جنین دہنے کا کام کر دے اس بار بھی اپنے ٹارگٹ لیا ہے یہ جو فینینشل ہیر ہے دو ہزار پہ ہی سچو بس کے ایک ہزار نئے گرام سچی والے بڑھانے کا کام کریں اور آپ کا گاؤں جتنی جلدی لکھ کے دے یہ تو آپ کے پانچائت کے فنڈ سے بھی نہیں بڑھانا ہے سٹیٹ فنڈ سے بڑھانا ہے اور اس کی جلدی سے جلدی مجھولی اپلے جائے کہ دفتر کا اور لائبلری کا بھی جرمان ہوشی گرام سچی والے جہاں جہاں بات بجلی کی ہے آج گاؤں جو بھی گھٹے والے میں میں تو آگرے کرتا ہوں اس کے اندر جتنے پنڈنگ ڈیوز آپ کو ذمہواری گاؤں نے دی ہے سارے پانچ اور پچائت پوری مل کر یہ پریاست کرو کہ پرانے ڈیوز ہو اور اس کو چو بیس گھٹے والے سسٹم میں ہم جوڑ دے گا سامن چو بیس گھٹے سے جڑ جائے گی تو اپنے آپ یہ تارے بھی ٹائٹ ہو جائیں گی تارے لگ جائیں گی اور گاؤں کے اندر چو بیس گھٹے بجی ہمارے جین ہے اور جین کے آس پاس لگتے میں چو سٹھ گاؤں آج چو بیس گھٹے والے لائن سے ہمارے چھے گاؤں اس طرف جن کے طرف ادھیکاری کتنا ہی پریاست کر لیں جتے گاؤں کے لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا گاؤں جو بیس گھٹے لائن سے جوڑے یہ ویبستہ پوری طور پر کبھی بھی نہیں بن پڑے گا اور میں آپ کو یہ وعدہ کر دیتا ہوں کہ جس دن آپ کا نوز ہو جائے گا تو اس کے تین مہینے کے اندر اندر یہ تارے بھی ٹائٹ ہو جائیں گی اور جو بیس گھٹے والی لائن سے گاؤں کو کنیکٹ کرنے کا بھی ہم کام کریں جہاں طلاب کی بات بندی کے ساتھ بڑا ہو جائے آئیوے کے ساتھ جڑتے والا پونڈ اثورٹی نے ان ساروں کی میری کر لی ہے اور جو موڈل پونڈ سسٹم تین اور پانچ والا بند کر کے ایک نئی ٹیکنولوجی شرکار لائی ہے اس کے تحت پرتیہ گاؤں کو صدارنے کا کام شروع ہو جکا ہے آپ کے گاؤں کا بھی فیز آگیا ہو نقشے بڑھنے لگے ہوں گے اس کو بھی بھی فالو کروانا آپ کے پڑوس میں وہ کنڈیلا گیا تھا کنڈیلا میں تو ایک جوڑ کا کام کپلیٹ بھی ہو گیا کل بھی میں دو گاؤں میں گیا تھا وہاں کام کپلیٹ ہو گیا دو میں کام نرمانہ گئی ہے اور موڈل پورٹ سسٹم سے یہ خائدہ ہے کہ جوڑ اگر اوورفلو ہوگا تو اس کو آر سپاس کی ڈرین سے پائپ لائن سے بھی جوڑ دینا کام سرکار کر رہی ہے تو جو اپنے بارش کے موسم میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے گاؤں میں آڑے مارے سمیں وہ دکھتے بھی پوری طور پر بلتے ہیں جہاں اور CSC سے جڑنے کی بات ہے اس کے تو میں بھی پکش ڈلنی ہوں کہ کنڈیلا ایک ڈیڑ کلومیٹر پہ رڑے واہ سترہ اٹھارہ کلومیٹر یہ جوڑا کیسے گیا تو اس کو اگزامین کرنے اور جس نے جوڑا اس کے خلاف میاں ایکسن لے گیا کیونکہ یہ تو لاپرواہ ہی نہیں miss management ہے کہ جہاں کلومیٹر دو کلومیٹر پہ ہسپدال تھا اس سے اٹھا کر اور اتنی دور جوڑنے کا کامت کیا اپنے راجبیر ہسرا ہی لے گیا ہوگا کرواتی اس چیز کو ہم جلد رگائج کرائیں گے کہ اس چیز کو جلد سے جلد جوڑنے کا لوگ لئے کام کیا جائے مریج بلے اس کی بات ہے یہ کمیٹی چینٹر سکیم ہے یہ مریج بلے سکیم بھی ہے اور اس کے اندر تو ہمارے پاس ابھی دو سو ڈائیسو گاہوں میں پر صاحب آگی دو دو اکڑ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا بیاب شڑہ اور کمیٹی سینٹر دونوں ایک سولیڈیٹڈ پروجیکٹ میں ساڑھے چار اکڑ دیکھو اس کے اندر دو اکڑ کمیٹی سینٹر اور ڈائی اکڑ بیاب شڑہ اسے فائدہ کیا ہوگا کہ کمیٹی سینٹر ایک طرح برات گل بھی بن جائے گا اور کسی کے ساتھ ہی ہو تو ٹیٹ لگا کے لون کے اندر بیاب ہی کر دے گا دو دو طرف سے کام کے لوگوں کو اس کا لاب دے گا ہاں گاؤ کے اندر کئی جگہ سرکاری جمیٹ کی کمی ہے پچائید میں اگر فنڈ ہیں تو یہ بھومیں کے مادیم سے اب پرائیویٹ بھی کریدنے کا اب تو سرکار نے یوجنا بھی بنا ٹی اور یہ تو آپ لوگوں کو نکھت میں بھی تنک چکا ہے کہ اب کوئی بھی گاؤ میں ریجسٹری ہوگی اس کا ایک پرسنٹ بنچائد کو آدھا آدھا پرسنٹ جلہ پریشتر بلوک سمیتے ہیں گاؤ میں گھروں کے بجلی کے بل جتنے بھی ہوگی کھیت کے نہیں اس کا دو پرسنٹ کسان کے کھانتے کو چھوڑ کے جو پرائیویٹ یوز میں آئے گا یا کوئی کمرشل یوز میں آئے گا وہ بھی گاؤں پر چاہت کو وکاس کے لئے سرکار دینے کا کام تو دیرے دیرے تو گاؤں کے سیل فنڈنگ بھی شروع ہو جائے وہی جہاں راشنکار فنڈے کی بات میرے پاس کل دو کیس آئے ایک کیس تو سا 62 سال کی بڑی آتا پیچن نہیں بڑھ رہی تھی وہ کل ہی دروست کرا دیا گیا ایک کیس آئے ایک اسی سے نیچے بڑے پریبار کی ویریفیکیشن ہو چکی تھی مراشن کارڈ ڈیبڑا اس کو بھی اپنے ریپورٹ کر دیلوا دی اور ریبین من بھی اس کا بڑھ جائے آپ کے گاؤں میں بھی دن تیاری ہے اگلے پندرہ دن کے امدن کی کیمپ ہم بنوا دے گے اور اس کیمپ کے مادیم سے جو ایسے سمسیاں اس کو دروست بھی کروائیں گے اور ان کی سنیداؤں کو دوبارہ بھی لائیں گے ملے ایک سی ضرور بولنا چاہونا پہلے تو پیلے راشن کارڈ کے لئے تب کی ٹھوکے ٹھانی پتی تھی آج تو صرف اکاؤنٹ ویریفائے کرانے کی ضرورت تھا اور اکاؤنٹ ویریفائے ہوتے ہی ساری پیلے راشن کارڈ کی سنیدہ آپ کے پریوار کو ملنی شروع ہے اور دور بڑاپا بینچن پہلے بڑھوانے کے لئے بزرگوں کو لائنوں میں کھڑا رہنا پڑتا تھا آج تو پی 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 پے جیسے ہی آپ کی عمر ساٹھ سال ہوتی اپنے آپ آپ کا کھاتا جو لی اس کے مادیم سے بڑاپا بینچن آپ کے کھاتے نہ آتا ساتھیوں آج سے خرید بھی شروع ہو رہی ہے چار سو آٹھ سینٹر پرچیز کے اریانہ پردیش میں بڑھے ہیں اور ہمارا پریاس ہے کہ ہم بہتر گھنٹوں کے اندر اندر کسان کے ایک ایک ڈاڑی کا پیسہ کسان کے کھاتے میں بھیجنے کا پاپ کریں میں تو آپ سے آگرہ اور بنتی کرتا ہوں یہ جو سرکار کے اٹھائے قدم ہے اس کے اندر ہمارا سریوگ کریں اور سریوگ کر کر جلد سے جلد کسان کی پوری فسل کا پورا نام اس کو ملائے اگر کوئی گاؤں میں خراپا ہوا ہے اور اب تک ریپورٹ نہیں کر پایا کوئی میرے سنگیار میں تو یہ آیا ہے کہ ہمارے دس ایک گاؤں ہیں اس سلیوہ بلوک کے جہاں پر چھوڑا پارشل کہیں نہ کئی کھیتوں میں نقصان ہوا ہے تین تاریخ سے ستی پورتی فوٹل کو دوبارہ کھولا جائے گا اور میری فسل میرا بیورا کی ریجسٹریشن بھی دوبارہ شروع ہو کوئی بھی کسان ہمیں بچا ہے تو اپنی فوٹو کھیچکے نقصان ہی گی اور تیاری رکھیں پرشل تین تاریخ ہے پرشل سے پوری طور پر فسل خراپے کی ریجسٹریشن کو اب شروع کریں گے اور کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے ایک مہینے کے اندر اندر اس کے نقصان کا سروے کرا کر اسے پوری مربائی بھی اس کے خاتم کروانے کا خاطر ہے میں تو آپ سب سے بنتی پراترہ یہ کرتا ہوں کوئی کسی کا اور پرسنل بھی کام ہے تو سمجھو ایک کام تھے میں یہاں بیٹھ رہا ہوں میں یہاں بیٹھ رہا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں کوئی کسی کا پرسنل کام پہ ہو سب کوئی کام نہیں ہو تو میل کر وہ بھی بتاتے کہ آپ سب آئیں پر اپنے آپ سب کام بہت 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 اللہ واضح ایسی